چاروں جانب ہرے بیرے کھیت نہلہار ہے تھے وہ کوکمات کی فصل کا موسم تھا اور کٹائی شروع ہو چکی تھی میں تیاشدہ پروگرام کے تحت چودری برادران کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے یہاں پہنچا تھا میں ایک خاص جگہ پر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا حوالدار شیر خان اور دونوں کانسٹیبلز کو بھی میں نے کفیہ جگہوں پر متین کر رکھا تھا میرے پاس اپنا سروز ریوائلور تھا حوالدار کے پاس رائیفل تھی اور دونوں کانسٹیبلز بھی مناسب اصلے سے لیز تھے ہم نے بڑی احتیاط سے اس جگہ کے قریب موچہ قائم کر رکھا تھا یہاں کوکی جوان بہن تاجی کو فصل کی کٹائی کرنے آنا تھا تھوڑی دیر میں تاجی درانتی سمحالے وہاں پہنچ گئی اس نے میری ایک جلک دیکھ لی تھی اس لیے مطمئن ہو کر کمات کی فصل کٹنے میں مصروف ہو گئی وہ اس طرح اپنے کام میں جت گئی تھی جیسے اسے وہاں ہماری موجودگی کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ہو ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا چودری منصب اور منصور ایک جانب سے گوڑوں پر آتے ہوئے دکھائی دیئے چودری منصب کے کندے پر رائیفل واضح نظر آ رہی تھی ان کا روح ہماری ہی جانب تھا یعنی وہ اس طرف آ رہے تھے جدر تاجی کماد کی کٹائی میں مصروف تھی شاید کسی مخبر نے چودری برادران کو اطلاع دے دی تھی کہ ان کا شکار آج اکیلہ ہی کھیتوں میں موجود ہے اکو تو تھانے کی حوالات میں بند تھا فضل نے بیماری کا بہانہ بنا لیا تھا اور نور بی بی فضل کی دیکھ بال کے لیے اس کے پاس رک گئی تھی دونوں بائیوں کو اس اطلاع سے حیرت ضرور ہوئی ہوگی کہ فضل نے اپنی جوان بیٹی کو کس طرح اکیلے کھیتوں میں بیج دیا تھا تاہم یہ موقع حیرت سے زیادہ شکار کرنے کا تھا اس لیے وہ مو اٹھائے اسلحہ لگائے اس طرف چلے آ رہے تھے وہ تاجی کے نزدیک آ کر رک گئے تاجی نے ان کی آمند کو محسوس کر لیا تھا تاہم وہ پر اعتماد انداز میں کماد کی کٹائی میں مصروف رہی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف کھیتوں میں درجنوں مرد و ذن اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے چوزری منصب گوڑے سے نیچے اتر آیا وہ ایک ہاتھ میں شکاری رائفل تھامے تاجی کے پاس پہنچا پھر بکیر کہے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا تاجی حلق کے بالکی کی بائی جان منصب نے ایک کہکہہ لگاتے ہوئے تاجی کی کلائی کو گھینچا اور بہودہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا تم کس بائی کو آواز دے رہی ہو تاجی وہ جو اس وقت تھانے کی حوالات میں باندھ ہے میں کہتی ہوں چھوڑ دے مجھے تاجی نے مضاحمت کرتے ہوئے کہا ونہ درانپی سے تیرا موہ دھیڑ دوں گی تیری یہ مجال منصب غزب ناک ہو کر بولا تم مجھے دمکی دے رہی ہے چوزری منصب کو تاجی نے یہ جملہ پہلے سے تیش ہدا پروگرام کے تحت ادا کیا تھا وہ میرا رٹایا ہوا سبق دھرانے لگی تو چودری ہوگا اپنی حویلی میں مجھ پر تیرا روب نہیں جلے گا میں پھر کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دے ورنہ میں وہ ہی کروں گی جو کہہ چکی ہوں اسی وقت میں خفیہ پناہگاہ سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا مجھے دیکھتے ہی تاجی کی جان میں جان آئی تاہم چودری منصب کے چہرے پر حیرت سچ گئی میں نے سخت لہجے میں کہا چودری منصب اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دے اب خود کو قانون کے حوالے کر دے چون چھوڑ دوں اس کا ہاتھ منصب اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا کیا یہ تیری بہن لگتی ہے ہاں یہ میری بہن لگتی ہے میں نے ترکی بہتر کی جواب دیا اب چھوڑ دے اسے اور دور ہٹ جا وہ کہاں مار کر ہنسا تھانے جارے جا جا کر اپنا کام کر اس معاملے میں نہ پڑ ورنہ بری طرح بچتائے گا میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا منصب میں آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں اس لڑکی کو چھوڑ دے اور گرفتاری کے لیے تیار ہو جا گرفتاری وہ کسی سامپ کی طرح پھنکارا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے دھانے دارا اس کے ساتھ ہی وہ تاجی کو کھینچتے ہوئے اپنے گھوڑے کی جانب بڑھنے لگا اس دوران میں منصور اپنی کلہاری سمیت گھوڑے سے نیچے اترایا میں نے آگے بڑھ کر چودری منصب پر ہاتھ ڈال دیا اسی وقت تاجی نے ایک زور دار چیف ماری اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی منصب اسے چھوڑ کر مجھ سے گڑ گیا میں نے نہایت پھرتی سے اس کی ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کر اسے سر سے اپر اٹھا لیا پھر ایک جانب پھینک دیا اس دوران منصور کلہاری رہراتا ہوا میری جانی بڑھا پھر کسی فلمی ویلن کی طرح ڈائلاغ مارنے لگا ہم چودری کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ہمارے معاملات میں مداخلت کرے جو ہمارے معاملات میں بولتا ہے ہم اس کی زبان کٹ لیتے ہیں اس لیے چپ چاپ چلا جا اور ہمیں اپنا کام کرنے دے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلسناتے لہجے میں کہا اے چودری کے بچونگڑے تم مجھے نہیں جانتے میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا اور کان کھول کر سن لو جو لوگ قانونی معاملات میں رکاوٹ بنتے ہیں میں ان کا برا حشر کرتا ہوں چاہے وہ چودری ہو یا کمی کمی اس نے ایک بڑک ماری اور کلہاری سے مجھ پر حملہ آور ہوا میں نے ایک جانب جھوک کر اس کا وار کھالی کر دیا اور کندے سے دھکا مار کر اسے دور اٹھا دیا میں بالکل مطمئن تھا اور تھوڑی ہنگامہ آرائی کے بعد انہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا تاکہ موقع پر زیادہ سے زیادہ گواہ جمع ہو سکیں ویسے میں نے حوالدار شیر خان کو وہ ساری بات سمجھا دی تھی کہ اسی ہنگامی صورتحال میں وہ فوراں ایکشن میں آ جاتا چودری منصور میرا دھکا کھانے کے بعد ساملہ اور گالیاں بکھتے ہوئے دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوا میں اس کی طرف سے پوری طرح متوجہ تھا اور کننکھیوں سے زمین پر گرے ہوئے چودری منصب کو بھی دیکھ رہا تھا منصور نے اس مرتبہ میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی میں نے بائیں بازو کو سر سے بلند کر کے کلہاڑی کے دستے کو بلا کیا کلہاڑی کا تیز اور چمکدار پھل میری کھوپڑی سے چھے انچ کے فاصلے پر رکھ گیا اسی لمحے میں نے نہیت پورتی کمظہرہ کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کلہاڑی کے دستے کے زیرین ہسی کو اپنی گریفت میں لے لیا اور منصور کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوانے کی کوشش کہنے لگا منصور کسی سانڈ کی طرح طاقتور تھا وہ کسی بھی صورت کلہاڑی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا نتیجہ تن ہمارے درمیان چھینہ جپٹی ہونے لگی تھوڑی ہی دیر میں ہم آپس میں گتم گتہ ہو چکے تھے میں منصور کو اپنے دعاو پر لانے کی ترقیب سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے چودری منصب کو زمین سے اٹھتے اور اپنی شکاری رائیفل کو سیدھا کرتے ہوئے دیکھا وہ واضح طور پر مجھ پر نشانہ باندھ رہا تھا اس موقع پر کماد میں چھپا حوالدار شیر خان کیوں کر خاموش بیٹھ سکتا تھا پھر تو خوفناک دھماکے ہوئے دو رائیفلوں نے شولے اگلے میں نے آنے وحد میں کمال پورتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منصور کی آر لے کر خود کو بچا لیا منصب کی شکاری رائیفل سے نکلنے والی گولی منصور کی پشت کے این دل کے رخ پر لگی اور دوسری گولی شیر خان کی رائیفل سے نکلی تھی اور رائیفل بتس منصور کا سر پاش پاش ہو گیا تھا حوالدار نے منصب کے رائیفل والے ہاتھ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن جلدی میں نشانہ چوب گیا اور موت منصب کا مقدر ٹھہری دوسری جانب منصور اپنے بڑے بائی کی گولی کھا کر زمین پر گر گیا بری طرح تڑپ رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی تھنڈا ہو گیا دونوں کانسٹیبلز اور حوالدار شیر خان گھنے کے کھیت سے باہر نکلائے ان کے ساتھ ہی وہ مردوزان کھیت مزدور جو چھپ چھپ کر یہ خونی ڈراما دیکھ رہے تھے وہ بھی سست قدموں کے ساتھ موقع واردار پر جمع ہونے لگی فائرنگ کی آواز سن کر صورتحال جانے کے لیے گاؤں کی طرف سے بھی کچھ لوگ اسی طرف ٹوڑے چلے آئے تھے میں جن دو سرماؤں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے آئے تھا وہ اپنے خون سے زمین کو رنگ رہے تھے یہ سب کچھ اچانک اور پلک چپتے میں ہو گیا تھا اور میری توقع کے خلاف تھا موقع پر جمع ہونے والے افراد کے چہروں پر خوف اور تحشت کے ملے جلے تواثرات تھے ایک طرف میری طاقت کا مظاہرہ دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف بڑے چودری حکمداد کی اتاب کا ڈر ان کے دلوں کو لرزا رہا تھا جس کے دو جوان بیٹے اس گاؤں کی آنو آبور چودری حکمداد کی نسل کو آگے چلانے والے کھیتوں کے اندر یوں مرے پڑے تھے یسے کسی گاڑی کی نیچی آ جانے والا کتہ پڑا ہوا ملتا ہے میں نے حاضرین موقع کو تکتے ہوئے با آواز بلند کہا تم صاحب نے دیکھا چودری منصب نے مجھ پر گولی چلائی لیکن منصور نشانہ بن گیا وہ صاحب گردنے جگائے مہر بلب کھڑے تھے تم خاموش کیوں ہو میں نے گسیلے لہجے میں کہا میری بات کا جواب دو ایک نوجوان مزدور حمد کر کے آگے بڑھا میں نے دیکھا تھا جناب چودری منصب آپ کو گولی مارنا چاہتا تھا اور میں نے بھی دیکھا تھا دوسرا شخص بولا چودری منصب فضلو کی بیٹی تاجی کو تبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا آپ نے اسے روکا تھا پھر وہ آپ سے جگڑا کرنے لگا پھر کیا ہوا میں نے پوچھا وہ بولا پھر چودری منصور بائی کی مدد کے لیے آگے بڑھا تھا اس نے کلہاری سے آپ پر حملہ کر دیا تھا ہاں میں نے اس بات میں سر ہلایا میں نے اسے کلہاری چھیننے کی کوشش کی اسی پر مشتعل ہو کر چودری منصب نے اپنے شکاری رائیفل سے مجھ پر فائر کیا تھا لیکن منصور سامنے ہونے کی وجہ سے مارا گیا چودری منصب کو آپ کے حوالدار نے گولی مار دی ایک شخص نے تبصرہ امیز لہجے میں کہا میں نے اسے گورا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا شیر خان نے مجھے بچانے کے لیے منصب پر گولی چلائی تھی وہ اس کے رائیفل وارے ہاتھ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا وہ مجبور ہو گیا تھا اگر شیر خان ایسا نہ کرتا تو میں مارا جاتا وہ تو منصب کا برا وقت آ گیا تھا کہ وہ این وقت پر جھوک گیا اور گولی اس کا بیجا پھارتی ہوئی نکل گئی حوالدار نے کہا کسی تھانے دار یا سرکاری اہلکار کے کام میں مداخلت کرنا اور اس پر قاتلانا حملہ کرنا بہت سنگین جنوب ہے اگر یہ دونوں زندہ رہتے تب بھی حوالات میں باندھ ہوتے اور کام از کام سات سال جیل میں گزارتا سب سے پہلے لبکشائی کرنے والا نوجوان مزدور دوبارہ گویا ہوا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چودری منصب تاجی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور جب آپ نے اسے روکا تو وہ آپ سے بدقلامی کرنے لگا اس نے قانونی معاملات میں کلم کھلا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی یہی بات تم اپنے بیان میں بھی کہو گے میں نے کہا ہمارے پاس دونوں چھوٹے چودریوں کے خلاف فضل نے رپورٹ درج کروائی تھی ہم قانونی کاربائی کے لیے آئے تھے لیکن منصب اور منصور نے قانون شکنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرام موت کو گلے لگایا پھر میں نے وہاں جمع لوگوں پر ایک کائرانہ نگاہ ڈالی اور کہا تم سب بھی وہی بیان دو گیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک لفظ کم نہ زیادہ بیان کے ذکر پر ان میں سے اکثر افراد الٹے قدموں پیچھے کسکنے لگی میں جانتا تھا یہ چودری حکمداد کی دہشت کا نتیجہ تھا یہ نسل در نسل ان کے دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے کرخت لہجے میں کہا رک جاؤ اگر تم لوگوں نے حقائق سے پردہ پوشی کی تو میں تم سب کو تھانے میں بند کر دوں گا چودری حکمداد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ساج کا ساتھ دو اور اپنی زندگی کو ایک عذاب مسلسل سے چھٹکارہ دلاؤ وہ تھوڑی دیر پہلے میری طاقت کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے اس لیے ان میں سے اکثر کے قدم رک گئے اسی دران میں تاجی کو ہوش آ گیا تھا وہ اس وقت حوالدار شیخ خان کی تحویل میں تھی اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں کون سا کھیل کھیلا گیا تھا میں نے حوالدار شیخ خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم دونوں چودریوں کی لاشوں کو ڈھک دو اور موقع واردات کا نقشہ پیار کرو اس کے بعد میں ضروری کاروائی میں مصروف ہو گیا میرا خیال تھا کہ دو جوان بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ کر چودری حکمداد کو دل کا دورہ پڑ جائے گا یا کم از کم وہ پاغل ضرور ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن جوش انتقام نے اسے غضبناک بنا دیا تھا جن لوگوں نے اس کے بیٹوں کے خلاف گواہی دی تھی ان میں سے کچھ نے چودری حکمداد کو جا کر بتا دیا تھا کہ ان سے زبدستی بیان لیا گیا تھا اور وہ اب بھی چودری کے نمخ خوار اور وفادار تھے ان کام حمد اور بیغیرت افراد نے چودری کو میرے خلاف بھی بڑھگایا تھا اور وہ میرا جانی دشمنت ہو گیا تھا لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی مجھے صرف تاجی اور اس کے بوڑے والدین کی پرواہ تھی میں نے ان کی حفاظت کا پکا انتظام کر دیا خانے پہنچتے ہی میں نے اکو کو رہا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی چار سادہ پوش مسلح پولیس اہلکار گاؤں روانہ کر دیا تاکہ وہ کسی خطرناک صورتحال میں اکو کے خاندان کو چودری حکمداد کے غضب سے محفوظ رکھ سکیں اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے گاؤں اور حویلی کی اندونی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے دو ہشیار قسم کے مخبروں کو بھی ریڈ الٹ کر دیا تھا جن کے توسط سے مجھے پل پل کی خبریں مل رہی تھی چودری حکمداد کا غصہ ساتھویں آسمان کو چھو رہا تھا وہ اپنی ذات میں کسی فراؤن سے کم نہیں تھا اس کے بیٹوں نے ایک ایک کم ذات مزدور کی لڑکی سے چھیڑ چار کی تو انہیں موت سے ہمکنار ہونا پڑا چودری کے خیال میں ان کی موت کا اصل ذمہ دار میں تھا لیکن وہ مجھے اپنے انتقام کا نشانہ بنانے سے پہلے فضلو اینڈ کمپنی سے نبتنا چاہتا تھا جس کی دو ٹکے کی چھوکری کے سباب اس کے جوان بیٹے کے موت کے موں میں چلے گئے تھے چودری نے اپنے مسلح کرندوں کو فضلو کے گار کی طرف روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ فضلو اس کی بیوی اور نامراد بیٹی تاجی کو گسیرتے ہوئے میرے پاس لاؤ میں اپنے ہاتھ سے ان کی خال کھینچوں گا ان میں سے بہت سی باتیں اور واقعات مجھے بعد میں اپنے مقبروں کی زبانی معلوم ہوئے لیکن ترتیب کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے میں ساتھ بیان کر رہا ہوں چودری کے بیجے ہوئے مسلح افراد تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور آ کر بتایا چودری صاحب ہاں سادہ پوش پولیس کا بہرہ ہے چودری نے اطلاع پہنچانے والے شخص کو ایک ٹھوکر ماری بہرہ توڑ دیا ہوتا تم سب نکمے ہو نمک حرام ہو چودری غصی اور بے بسی کے احساس سے دیوانہ ہو رہا تھا اگر تم کسی کام کے ہوتے تو میرے جوان بیٹے جان سے نہ جاتے میں تم سب کی کھال میں بس بھر دوں گا گاؤں کے معلوم صاحب نے چودری کو تسلید دلاسہ دیتے ہوئے کہا چودری صاحب آپ حوصلہ کریں اور صبر سے کام لیں پہلے چودریوں کے تجہیز و تکفین ہو جائے پھر آپ اپنے دشمنوں سے بھی نبتیتے رہنا میں نے بھی سر دست چودری حکمداد کو گرفتار اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ بیٹوں کے جنازے اور تدفین سے فارغ ہو جائے ویسے میرے آدمی اس پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے میں کسی بھی وقت اس فرعون صفت ظالم انسان کی گردن دیپورت سکتا تھا منشیر چراغدین نے چودری حکمداد سے کہا چودری صاحب آپ کو بہت حمد اور حوصلے سے کام لینا ہوگا آپ کے بیٹے شہید ہیں ان کی نمازے جنازہ ہو جائے پھر دشمنوں کو بھی دیٹھ لیں گے میرا صرف ایک ہی دشمن ہے چودری نے غصب ناک ہو کر کہا ملک صفدر حیات میں اس تھانے دار کی ساری تھانے داری ناک کے راستے نکال دوں گا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اس تھانے میں آنے والے بڑے بڑے تھانے دار میرے تلوے چاٹتے رہے ہیں میں اس ملک کو بھی اپنے قدموں کی خاک بنا دوں گا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا چودری صاحب منشی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی چودری نے کہا ان تمام افراد کو فوراں میرے سامنے حاضر کرو کہ اس وقت موقع پر موجود تھے اور ان کو بھی جنہوں نے میرے بیٹوں کے خلاف گواہی دی تھی دو بزدل اور ڈرپوک قسم کے کھیت مزدور پہلے ہی چودری کو بتا جکے تھے کہ ان سے زبدستی بیان لیا گیا تھا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے چودری کے قدموں میں اپنی پشانیاں رکھ دی تھی تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد پتا چلا کہ چار ایسے افراد غائب ہیں جنہوں نے چودری منصوب و منصور کے خلاف اور تاجی کی حق میں بیان دیا تھا کہاں ہیں وہ حرامزادے چودری حکم دار دھاڑا منشی چراغدین نے غدن قام کرتے ہوئے بتایا ان کے گروں سے پتا چلا ہے کہ تھانے دار انہیں بھی اپنے ساتھ تھانے لے گیا ہے میں نے احتیاطاں پکے گواہوں کو حفاظت کی پیش نظر تھانے میں بٹھا دیا تھا چودری برادران کے خلاف میں نے بڑا مضبوط مقدمہ بنایا تھا موقع پر تقریباً ایک درجن گواہوں نے بیانات کلم بند ہوئے تھے لیکن مجھے امید تھی کہ ان میں سے بعض دعا بعد میں اپنے بیان سے منحرف ہو جائیں گی یا انہیں ایسا حق کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا اور ایسا ہوا بھی تھا لیکن متذکرہ بالا چاروں گواہ اپنے بیان سے پھرنے والے نہیں تھے وہ سب مختلف مواقع پر چودریوں کے ظلم و ستم کا شکار رہے تھے اپنی سرکشی اور باغیانہ خیالات کے سباب چودری کی نظر میں وہ ہمیشہ ماتون ٹھہرے تھے میری تھانے دارانہ کاروائی سے ان حوصلہ ملا تھا اور وہ علل اعلان چودریوں کے خلاف بیان دینے پر تیار ہو گئے تھے اس لیے مجھے ان کی حفاظت کا زیادہ خیال بھی تھا چودری حکمداد کے نکتہ نظر سے وہ چاروں گاؤں کے نفساندیدہ اناثر میں شمار کیے گیاتے تھے اب قدرت نے انہیں چودری سے انتقام لینے کا ایک موقع فراہم کیا تھا تو وہ بھی شیر ہو گئے تھے دونوں چھوٹے چودریوں کے مارے جانے کے بعد وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں رہی تھی وہ میری تھانے داری سے مرؤوم ہو چکے تھے منشیر چراغدین کی رپورٹ کے جواب میں چودری حکمداد نے کہا وہ تھانے چلے گئے ہیں تو کیا ہوا وہ جہنم میں بھی چلے جائیں تو میں انہیں وہاں سے بھی کھینچ لاؤں گا تم ان چاروں کے گاروالوں کو کتے بلیوں کے طرح پٹے ڈال کر گسیرتے ہوئے میرے پاس لاؤں میں ان کو وہ عبرتناک سزاد ہوں گا کہ گسے کی شدت کے باعث الفاظ اس کے موں میں اٹھ کر رہے تھے مولوی صاحب نے چودری کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا چودری صاحب انتقام بعد میں بورا ہوتا رہے گا پہلے ذرا ان شہیدوں کو مٹی پی دے وہاں موجود دوسرے افراد نے بھی چودری کو سنجھایا تو اس کی سمجھ میں آگئی حویلی کے اندر زنان خانے میں آہو بقا کا سلسلہ جاری تھا دونوں چھوٹے چودریوں کی بیوائیں سینہ کو بھی کرتے ہوئے مجھے کوس نہیں تھی ان کے خیال میں ان کے شعوروں کا قاتل صرف اور صرف میں ہی تھا میں نے یہ تمام قبریں پوری توجہ سے سنی اور مزید چند فلیس اہلکار اکو کی جانب روانہ کر دیئے مجھے سب سے زیادہ فکر تاجی کی حوالے سے تھی کیونکہ اس کی ذات سارے جگڑے کا سبب بنی تھی میں نے جن چار گواہوں کو تھانے میں مٹھا رکھا تھا ان کے گاروالوں کے لیے میں فکر مند نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے گاروالوں سے برائے نام ہی طالب رکھتے تھے ان کا زیادہ تر وقت گروں سے باہر گزرتا تھا مجھے یقین تھا کہ چودری حکمداد ان کے گاروالوں پر گرجنے برسنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ چاروں اپنے بزرگوں کے کہنے میں نہیں تھے میں نے فوراً اے ایس آئی بہادر علی کو اپنے کامرے میں بلائیا اور چودری حکمداد کی گرفتارے کے لیے لاحے عمل تیار کرنے لگا میں نے اسے پوچھا چودری بیٹوں کے جنازے سے کس وقت تک فارغ ہو جائے گا تازہ ترین اطلاع کے مطابق بہادر علی نے بتایا کہ ملک صاحب تدفین اثر اور مغرب کے درمیان ہوگی آپ چاہیں تو ہم رات کو چودری کے حویلی پر ریڈ کر سکتے ہیں میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میرا خیال ہے ہم کل صبح وہاں دھاوا بولیں گے جیسے آپ مناسب سمجھے جناب اے ایس آئی نے کہا اسی وقت حوالدار شیر خان نے آ کر بتایا ملک صاحب پٹواری آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے میں چونکا کون سے ضروری بات اس کو یاد آبی شیر خان میں نے بہت پوچھا ہے جناب وہ بولا لیکن اس کا اثرار ہے کہ وہ آپ ہی سے بات کرے گا میں نے پوچھا اسے چھوٹے چودریوں کے انجام کے بارے میں تو نہیں بتایا میں نے تو نہیں بتایا لیکن اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خبر اس تک پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے تم پندرہ بیس منٹ کے بعد اسے میرے کمرے میں لے آنا حوالدار نے کہا ملک صاحب پٹواری خاصہ فرما بردار ہو گیا ہے میں نے اس کا سارا زہر نے چوڑ دیا ہے مجھے تم سے یہی امید تھی شیر خان میں نے مانی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کوئی زیادہ سخت ہربا تو نہیں آدمار ڈالا نہیں جی وہ معصومیت سے بولا میں نے بس اسے مرگا بنایا تھا اور اس کی پیٹ پر صرف آٹھ انٹیں رکھ دی تھی آٹھ انٹیں اس عمر میں میں نے حیرت سے پلکے جبکائیں پٹوارے کی عمر پچاس سال سے کم نہیں ہوگی کیا اس نے یہ وزن برداشت کر لیا تھا اگر وزن برداشت کر لیتا تو سیدھا کیسے ہوتا حوالدار نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا دو منٹ میں ہی اس کی چین بول گئی لگا میری منت ماجد کر میں نے فراخ ویلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو انٹیں کم کر دی وہ پھر بھی بل بلاتا رہا حتیٰ کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے بیتاب ہو گیا بہت ٹھیک جا رہے ہو بھئی میں نے سراہنے والے انداز میں کہا اور حوالدار مجھے سلوپ کر کے کمرے سے نکل گیا میں نے پندرہ بیس منٹ کی گفتگو کے بعد دوسرے روز علی صبح چودری حکمداد کی گرفتاری کا پروگرام فائنل کر لی اور اے ایسائی بہادر علی کو ضروری تیاری کے لیے حدہ یاد دے دیں اس کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بیچ کر پٹواری کو اپنے کمرے میں بلا لیا پٹواری کی ساری اکرفوں غائب ہو چکی تھی اور چوچسے ہوئے عام کی طرح پزمردہ نظر آ رہا تھا حوالدار نے اسے لاکر میرے سامنے کھڑا کیا تو وہ اپنے قدموں پر جھوڑنے لگا نکاہت اور بیبسی کے احساس نے اسے ایک کیچوے سے زیادہ حقیر بنا دیا تھا میں نے خون خار نظروں سے اسے گھرا اور چکتے ہوئے لہجے میں پوچھا کیا ضروری بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے وہ بولا تو اس کی آواز کب کپا رہی تھی جناب حوالدار نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے اور تم نے زندگی بار جو ظلم کیے ہیں ان کو بھول گئے ہو میں نے کڑکدار آواز میں پوچھا اس کی ٹانگیں کب کپانے لگیں لرزیدہ لہجے میں بولا جناب میں کھڑا نہیں ہو سکتا اگر آپ نے مجھے بیٹھنے کی اجازت نہ دی تو میں زمین بوس ہو جاؤں گا میں نے حوالدار کو اشارہ کیا اس نے لکڑی کی ایک بینچ لاکر پٹواری کے نزدیک رکڑی وہ اس پر بیٹھ گیا اور ہمپنے لگا جب اس کی سانسیں ذرا ہموار ہوئیں تو میں نے اپنا سوال دور آیا پٹواری تو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنے والے تھے دزدیدہ نظر سے حوالدار کو دیکھا پھر کہا میں وہ سب کچھ تنہائی میں کہنا چاہتا ہوں میں نے مسئلہ تن حوالدار کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا حوالدار کے جانے کے بعد پٹواری خاصا مطمئن نظر آنے لگا میں نے کہا شروع ہو جاؤ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور وہ شروع ہو گیا آدھے گھنٹے میں اس نے اپنے ہر کرتوت کا اقرار کر لیا میں نے توجہ سے اس کا بیان سنا اس کی زبان کھلوانے میں شیر خان کی کاروائی سے زیادہ چھوٹے چودریوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا ہاتھ تھا پٹواری کو احساس ہو گیا تھا کہ جب میں اتنے طاقتور لوگوں پر بے دڑک ہاتھ دات سکتا ہوں تو اس کو کیوں بخش دوں گا اس عمر میں اس کے اصاب بھی کمزور ہو چکے تھے اس نے شروع میں مجھے اپنے تعلقات کے ڈرائوے تو بہت دیئے تھے لیکن میرے اسٹائل اور چھوٹے چودریوں کے انجام میں اسے میرے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اس کا اقراری بیان ختم ہوا تو میں نے کہا ابھی میں تمہارا پکا بیان لکھوا کر تم سے دستخط کرواتا ہوں تم ہمارے لئے ایک اہم گواہ ثابت ہو گئے میں آپ کی بات پر عمل کروں اجناب مدیمے لہجے میں بولا میں نے کہا پٹواری تم نے از خود حقائق کا اطراف کر کے اپنے حق میں بہت اچھا کیا ہے ورنہ یہ ساری باتیں ہم اپنی تفقیش کے دوران میں بھی تم سے گلوا لیتے لیکن اس صورت میں تمہاری پوزیشن زیادہ خراب ہو جاتی تم نے جس اقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے وہ تمہارے لئے خاصا مفید ثابت ہوگا وہ التجاہ امیز دہجے میں بولا آپ مجھے سلطانی گواہ بنا لیں ملک صاحب کوئی نالائک انسان میں نے اسے ایک دبکہ مارا سلطانی گواہ سلطانوں کے زمانے میں ہوتے تھے سلطانوں کے ساتھ ان کے سلطانی گواہوں کا دور بھی ختم ہو گیا ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا ہاں البتہ میں تمہیں وعدہ مارک ہوا ضرور بناؤں گا وہ خوش ہو گیا اور بہت بہت مہربانی جناب کی میں نے کہا اگر تم ساتھ کا ساتھ دیتے ہوئے قانون سے تعاون کرتے رہو گے تو میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا ورنہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا ورنہ کچھ نہیں جناب مجھے آپ کی طاقت کا اندازہ ہو گیا احضرکار یہ میری نہیں قانون کی طاقت ہے بٹواری میں نے اس کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے کہا اور یہ طاقت اس تھانے کے ہر تھانے دار کو ماضی میں بھی حاصل رہی تھی لیکن انہوں نے اس طاقت کا نجیز استعمال کیا مظلوموں اور بیبناہوں کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے ظالم اور صفاق چودریوں کے ہاتھ مربوط کیے ایسے طاقتور اختیار والے چودری جنہیں تم جیسے دعو پیچ کے مہر افراد کا تعاون بھی حاصل تھا اس نے ندامت سے گدن جھکا دی ہم چودری حکمداد کی حویلی پہنچے تو سورج دلو ہو چکا تھا میرے اور اے ایسے ای بہادر علی کے اراؤہ نصف دردن کانسٹیبل ہمارے ساتھ تھے میں نے مسلح کانسٹیبل کو حویلی کی چاروں جانب پھیلا دیا اور ضروری حداجات کے بعد اے ایسے ای کی حویلی میں داخل ہو گیا حویلی میں داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودری حکمداد کو ہماری آمند کی اطلاع مل چکی تھی وہ رائفل دھامے گسے میں دندناتا ہوا حویلی کی اندرونی حصے میں برآمد ہوا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے دھڑا اب یہاں کیا لینے آئے ہو میں نے کہا رائفل پھینک تو چودری میں نے اپنا سروس ریوائلور خلسٹر میں سے نکال کر اس پر تان لیا تھا اے اے سائی کی رائفل کا روح بھی چودری کی جانب ہی تھا میں نے کہا تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں یہاں تمہیں لینے آیا ہوں تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ رائفل پھینک کر گرفتاری دی دو وہ پھنکارا اچھا ہوا تم خود اپنے قدموں سے چل کر میرے پاس آگئے ہو ورنہ میں تو آج تمہیں دفن کرنے دھانے آنے ہی والا تھا اب یہ حویلی ہی تمہاری قبر بنے گی زندگی لینے اور دینے کا اختیار صرف اس ذات کو ہے میں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی یہ اشارہ تھا ان سپاہیوں کے لیے جو حویلی کے باہر موجود تھے سیٹی کی آواز سن کر وہ مستعد ہو جاتے میں نے چودری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں آخری بات تمہیں وارنگ دیتا ہوں کہ اتھیار پھینک دو ورنہ ورنہ تم کیا کر لوگے وہ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی مجھ پر جپٹ پڑا گسے میں اس نے نادانی کا ثبوت دیا تھا میں نے جھکائی دی اور اس کے رائیفل والے ہاتھ پر روالور کا برکور وار کیا رائیفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اے ایس آئی نے فورا وہ رائیفل اٹھا لی میں نے اے ایس آئی سے کہا باہر موجود اہلکاروں کو اندر بلالو بہادر علی نے ایک دوسرے انداز کی مخصوص سیٹی بجائی اس دوران میں حویلی کے مقین بھی حویلی کے سہن میں نکل آئے تھے لیکن اے اے ایس آئی نے رائیفل دکھا کر انہیں آگے آنے سے روک رکھا تھا جہودری نہتہ ہونے کے بعد بلکل پاگل ہو گیا تھا اور کسی جنگلی ریچ کی طرح مجھ سے لفٹ گیا اس کی جسمانی طاقت اس سمر میں بھی اچھی خاصی تھی اور دیوانگی کے عالم میں اس کی قوت کئی گناہ بڑھ گئی تھی میں نے اس کی تمام طرح قوت ہی ایسی تیرسی کر دیا اور دوبی پارٹ مار کر اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا وہ بجلی کسی سموت سے تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا میں چاہتا تو ریوالور کے زور پر فوراں اسے ہکڑی بہنا دیتا لیکن چودری کی جہاریت کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی اپنے ہاتھ پوامے سنسنی سی طورتی محسوس ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ چودری سے تھوڑی کچھ تھی ضرور ہونا چاہیے وہ زمین سے اٹھا تو فرت غضب میں اس کے ہلکوں سے جھاگ نکل رہا تھا اور آنکھیں خون برسا رہی تھی وہ ایک ناقابلی اشارت کالی دیتے ہوئے مجھ پر جبتار میری ناک پر مکہ مارنے کی کوشش کی میں نے نہایت پورتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پلک جبتے میں اس کے بازو کو ایک زور دار مروڑا دیا وہ دورہ ہو کر جھوکا اور اس کا موں زمین کو چھونے لگا میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کا بازو کام پر رہا تھا یہ وہی ظالم اور صفاق بازو تھا جس نے ہزاروں بے بس اور بے کس مظلوموں پر ستم رہے تھے اس بازو کے ایک اشارے پر کئی عزتدار لڑکیاں اور عورتیں بے عزت ہوئی تھی میں اس تستیہ ستم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتا تو کم تھا لیکن میں چودری کو قانون کے مطابق قرار واقعہ سزا دلوانا چاہتا تھا اس لیے اس کا بازو چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا پھر میں نے اے ایسائی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا گرفتار کر لو اسے اسی وقت ہمارے باقی ساتھی بھی حویلی کے آہاتے میں پہنچ گئے تھے چودری اس صورتحال سے بخلا گیا اور گرفتاری میں ملہمت پیش کرنے لگا جب بہادر علی کی دوپ کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے گصے میں آ کر چودری کو لاتوں اور گونسوں پر رکھ لیا اس چھینہ جبتی میں چودری کے کپڑے پھٹ گئے اور اس کے بالوں میں مٹی کے ساتھ ہسو خاشاک بار گئے چودری کی ایسی درگت بنتے دیکھ کر حویلی کے دوہتے کٹے ملازم پولیس والوں کی پرواہ کیے بغیر لاتیاں لے کر آگے بڑے وہ اپنے ولی نعمت کو پولیس کے چنگل سے چھوانا جاتے تھے میں نے ایک ہوائی فائر کیا اور تحکمانہ لہجے میں وانو دی کوئی آگے نہ بڑے ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے چودری کا ہوا ہے لاتھی بردار کے قدم رک گئے اس دوران میں ایس آئی نے چودری کے ہاتھوں میں الٹی ہتھڑی لگا دی تھی اور وہ بری طرح ہاپ رہا تھا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جمعتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا اگر تم شرافت سے گرفتاری لے دیتے ہیں تو تمہارا یہ حشر نہ ہوتا چودری وہ مادر پدر گالیاں دیتے ہوئے بولا تھانے دارا میں تمہیں نستو نابود کر دوں گا تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں تمہاری حالت سے تمہاری طاقت کا اندازہ مجھے بکو بھی ہو رہا ہے میں نے تمسکرانہ لہجے میں کہا وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں مجھے دمکیاں دینے لگا تم نے بہت غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے ملک سفدر حیات اب تمہارے پچھتانے کا وقت بھی گزر چکا میرے خیال میں اب تمہارے پچھتانے کا وقت شروع ہوا ہے جو دری میں نے ترقی بترقی کہا اگر تم نے اپنے عمال کا جائزہ لیا ہوتا تو اس عبرت ناک انجام کو نہ پہنچتے میں تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گا دھانے دارا وہ بری طرح مار کھانے کے بعد بھی اکڑ سے باز نہیں آ رہا تھا تم قانون کی وردی پہن کر جانے خود کو کیا سمجھنے لگے ہو ہم پر تو کبھی انگریز سرکار نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی تم ہمارے سامنے کیا بیچتے ہو میں نے کہا انگریز سات سمندر پار سے آئے تھے اور اس مٹی کے مزاج سے واقف نہیں تھے لیکن میں نے اسی دردی پر جنب لیا ہے اور تم سے زیادہ آوکے چودریوں کو الف کی طرح سیدھا کیا ہے وہ راستے بار ہمیں گاریاں لیتا رہا اور اپنے تعلقات سے جانے کی کوشش کرتا رہا لیکن میں اس کی گدر بگتیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا اور اسے سیدھا تھانے لیایا حوالدار شیر خان نے چودری حکمداد کے والہانہ استقبال کے لیے پٹواری واری حوالات کا دروازہ کھلا میں نے ایک زوردار دھکے سے اس حوالات کے اندر پہچا دیا پٹواری کو وہاں اس حالت میں دیکھ کر چودری کو ذہنی دشکہ لگا وہ شاتر ایک لمحے میں پوری صورتحال کو سمجھ گیا مجھے اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ خوف و حراس نظر آیا میرے حکم پر حوالدار نے حوالات کے دروازے کو مقفل کر دیا پھر میں اپنے کمرے میں چلا آیا میں چودری حکمداد کو عدالت سے کوئی سزا نہ دلوا سکا عدالت میں مقدمہ پیش کرنے سے پہلے ہی چودری کے لیے اوپر والی عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا حوالات میں گزاری ہوئی ایک ہی رات میں اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا تھا ممکن ہے دنیاوی عدالت سے وہ کسی طرح بچ ہی جاتا اس لیے شاید آسمانی عدالت نے اس کے لیے پاغل پن کی سزا تجزیز کی تھی دوسری صبح ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سکہ بند پاغل بن چکا تھا حوالات میں پٹواری کی مجودگی پھر اس سے ہونے والی گزاری نے چودری کے ذہن کو بھری طرح متاثر کیا تھا وہ اپنے لیے خود ایک سزا بن گیا تھا وہ کچھ عرصہ پاغل خانے میں رہا تاہم چودرین نے اثر اور سوخ استعمال کر کے اسے حویلی میں منتقل قوال لیا اور ایک مخصوص کمرے تاک اسے محدود کر دیا چودری کی ذہنی بیماری کے بعد چودرین نے جاگیر کا انتظام مل گیا پٹواری چونکہ وعدہ ماف گوا بن گیا تھا اس لیے کسی لمبی سزا سے بت گیا اس کیس کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ چودری حکمدار کی بیٹی نیلو نے کنوے میں کود کر جان دے دی تھی دو جوان بائیوں کی حسرتناک موت اور باپ کے پاغل پان نے اس کے احساسات کو اتنا بڑا دچگا پہنچایا کہ وہ جذباتی لڑکی موت کو گلے لگا بیٹی اس کی دانست میں یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا نیلو اگر سے اپنے بائیوں اور باپ کے کرتوکوں سے سفت مالا تھی اور اس نے ایک موقع پر اکو کے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا تاہم جذبات کے ایک شدید ریلے میں بہ کر وہ خود کو قصور وار سمجھ بیٹھی اور خود کو موت کے حوالے کر دیا باپ اور بائی کا رشتہ لڑکیوں کے لیے بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے کوئی اس رشتے کی گہرائی کو نہیں ناب سکتا برے سے برا بائی بہن کے لیے صرف بائی ہوتا ہے اور ظالم سے ظالم باپ بھی بیٹی کے لیے صرف باپ ہی ہوتا ہے نیلو اپنے بائیوں اور باپ کی بربادی پر ان سے نالا ہونے کے باوجود خود کو ختم کر بیٹھی تھی خونے میں پوجنے سے پہلے وہ جس سذباتی طفان سے گزری تھی اس وقت اس کی حصیت صرف ایک بہن کی تھی یا وہ صرف ایک بیٹی تھی چودریوں کی اناہ ورور اور فراؤنی صفات نے خود ان کا بیڑا تو غرب کیا ہی تھا اس کے ساتھ ساتھ دو عورتیں بیوہ بھی ہوئیں اور ایک محبت کرنے والا دل رکھنے والی لڑکی جان ہار ویٹھی نیلو کی موت کے بعد اکو کے لیے اس گاؤں میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی ایک سال کے اندر اندر وہ اپنے خاندان کو لے کر کسی دوسرے گاؤں منتقل ہو گیا کچھ عرصے بعد میرا تبادلہ ایک دوسرے زلہ کے تھانہ میں ہو گیا اس کے بعد مجھے اکو کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا تو نہ ہی اس گاؤں کے حالات کی مجھے خبر رہی اللہ تعالی ظالموں اور مشرقوں کو سخت ناپسند کرتا ہے وہ ظالموں اور اس کی زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کا وہی حشر کرتا ہے جو فرعون صفت چودری حکمداد کا ہوا خدا ہم سب کو ظلم اور شرک سے بچائے آمین ناظرین اکرام یہ تھی ہماری سٹوری کا آخر حصہ امید ہے آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب پر کے بل آئیکن کو پریس کر لیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ